موسیقی صرف ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ابحاظ کرنے کے لئے نہیں یہ کریں گے کام لیکن علماء کریں گے کبھی احقاق آپ کے لئے ضرورت ہوگی عوام کو تو چاہیے کہ جو سیکھے نہ وہ علم کے لئے سیکھے کہ میں نے عمل کرنا ہے اور دنیا میں سب سے مشکل کام عمل کرنا ہی ہے میں علماء کی اللہ جانتا ہے انشراح صدر سے کہنا علماء کی دل سے قدر کرتا ہوں لیکن پڑے لکھے آدمی کو بھانے نہیں تراشنی چاہیں گے کہ وہ کبھی ادھر نکل جائے کبھی ادھر نکل جائے علم کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پر اس کا اثر کیا ہوا آپ اگر دلائل دیتے رہیں وہ جی لوگ تو علماء کی عزت نہیں کرتے میں نے اپنے اصحاب رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ کہا کہ جناب علماء پر لوگ اتراز بڑا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح کرتے ہیں میں نے کہا جی صحیح کرتے ہیں فرمانے لگے کیوں سب سے اونچی ہو کے بیٹھتے ہو ممبروں پر جو بندہ سب سے اونچا بیٹھتے ہو اس پر سب کی نظر ہوتی ہے جب آپ نے دھوہ کیا ہے اونچا بیٹھنے کا اور سفید کرتا پہنا ہے اور اصلاح کی آپ نے بات کی ہے تو پھر اگر کونکتہ نظر آئے گا تو لوگ بات تو کریں گے وہ درویش کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں تے چٹی چادر لا دے نہ کھڑیے تے پین فقیران دی لوئی کیونکہ چٹی چادر تے داغ لگے اندھا ہے تے لوئی نو داغی نہ کوئی یہاں پھر تو دھاوہ نہ کر سفید کرتے کا کیا ہے تو پھر اس کی افادت بھی کر یہ ایک پہلوں میں اور اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم ہر وقت علماء پہ اتراز ہی کرے یہ معنی نہیں ہے وہ تو ان کو تو چاہیے کو بات ایسی نظر بھی آئے تو وہ کہیں پوچھ لوں کہ حضرت اس کی حکمت کیا تھی جو آپ نے کیا اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے آپ حضرات میں نے کہا نماز میں وقت تھوڑا اور میں دو چار باتیں وہ بھی عوام سے کر رہا ہوں علماء کو تو ماشاءاللہ پہلے سے علم ہوتا ہے ایک تو جب کچھ چیز سیکھنی ہے پھر اس پر عمل کرنے اور عمل کتنا مشکل ہے آج کی بات نہیں ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں لوگ آکے چلے پوچھتے ہیں چلے مجاہدے پوچھتے ہیں اور داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں سے کہو نا آگ پہ چلو تو چل لیتے ہیں کیا خوبصورت بات کی فرمانے لگے لوگوں کے لیے آگ پر چلنا آسان ہے اور اپنے علم پر عمل کرنا مشکل ہے آگ پر چل لیتے ہیں عمل نہیں کرتے اپنی زندگی عمل والی بنائیں جو سیکھیں پھر اس پر عمل کریں آپ کا مزاج عمل والا ہے آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا اس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں آپ کے جو تقریر ہوتی ہے نا وہ تو صرف اس وقت تک اثر کرتی ہے جب تک آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں لیکن آپ کے گھر والے آپ کے اردگرد والے آپ کے اپنے وہ آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں کہ آپ جو کرتے ہیں دراصل وہ ہے عمل والی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی عسین ہوتی ہے آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں اگر امام آدم کے پاس علم اتنا تھا نا کہ وہ کہتے تھے میں چاہوں تو پتھر کے پہاڑ کو سونے کا ثابت کر دیں اگر علم اتنا تھا تو عمل پتہ کتنا تھا عمل کتنا تھا امام صاحب ایک ہے ان کا علم امام آمش امام آدم کے استاد ہیں تو قہد پڑ گیا سارے علاقے میں تو امام آمش کی جو اہلیتی وہ بار بار امام صاحب سے کہتی ہیں آٹا ختم ہو گیا آٹا ختم ہو گیا اب آٹا ملتا ہے بڑا تھوڑا سا بازار سے جب کسی جیس کی قلت ہوتی ہے وہ کم ملتی تو اہلیہ نے جب دو چار دفعہ بار بار کہا اور کئی دفعہ امام صاحب کو جانا پڑا تو ایک دن غصے ہو گئے سخت نراز ہو گئے اور جلال میں آکے کہنے لگے دوبارہ اگر مجھے آٹا لانے کا کہا تو تمہیں تین طلاقیں ہیں اب وہ گھرولی پریشان ہو گئی یہ کیا بات کر دی اتنا سخت تو کم تین طلاقیں اب وہ آٹا بھی ختم ہے پردہ دار عورت ہے کہنا بھی صرف شوہر سے ہی ہے انہوں نے اتنی بڑی قسم دے دی اب انہوں نے نہ کہا یہ ہمارے شاگرد ہیں امام عاظم میرے شوہر کے کسی طریقے امام صاحب کو پیغام بھیجا کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا ہے وہ بڑے نراز ہو گئے انہوں نے کہا ہے کہ اب مجھے کہانا آٹا لانے کا تو تین طلاقیں ہیں تو امام صاحب کہنے لگے جا کے میری استانی کو کہنا میری اممہ کو کہنا کوئی نہیں کہنا استاج جی کو آپ کہیں گی تو طلاق ہو جائے گی اس طرح کرنا ہے جب استاج جی سو رہے ہونا تو آٹے والا تھیلہ ان کے کرتے سے باندھ دینا ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ کہنا نہیں تو کہنا نہیں ختم ہو گئی بات تو حضرت امام عام شوہر کے اٹھے تو وہ تھیلہ جو تھا نا وہ بڑھنا ہو باتا ہے کرتے سے تو دیکھ کے ہس پڑے کہنے لگے بتاؤ اب وہ نیفہ کے پاس کون گیا تھا کون گیا تھا انہوں نے کہا جناب جو بھی گیا تھا مسئلہ تو کلیر ہو گیا نا اتنا علم تھا لیکن عمل کتنا تھا نیری باتیں نہیں نیری تقریریں نہیں جو آیت میں نے پڑھی انما یکش اللہ ہمین عبادہ العلماء تعریف علم کی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں علم جب آتا ہے تو خشیت لاتا ہے اور صوفیاء نے تو اس آیت کے طرح تھی لکھا ہے اگر تو عالم ہے اور تیرے دل میں خوف خدا نہیں تو پھر اپنا علم بھی دیکھ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تو عالم بھی نہ ہو نیرا دعوی ہو کیونکہ علم کی تعریف تو قرآن نے خشیت پیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں القادر صلی اللہ علیہ وسلم پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جتنا رب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا کیونکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ علم کا ترجمہ خوف خدا ہے اس لئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں حضور رب کے عالم ہیں اب اس میں اور نقطہ بھی ہے اس طرف جاتا نہیں فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں لیکن میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں امام صاحب اگر عالم اتنے بڑے تھے تو خشیت یہ تھی کہ ایک دن گزر رہے ہیں گلی سے تو کیچڑ تھا اب کیچڑ میں جب لکڑی کے وزنی جوتے پہنے ہو یا چپل پہنی ہو تو پاؤں سے کیچڑ اڑتا بھی ہے تو امام آزم کے پیر سے کیچڑ اڑا قریب ایک عیسائی کا گھر تھا اس کی پرانے زمانے میں کچھی دیواریں ہوتی تھے کچھی دیوار پر کچھ کیچڑ پڑ گیا توجہ ہے آپ دوستوں کی میں بڑی جلدی بات سمیٹنے لگاؤں وہ کیچڑ پڑا تو امام صاحب اب کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ والے لوگ بھی پریشان ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ دیر تک سوچتے رہے پھر دروازے پہ دستک دی وہ عیسائی باہر آیا تو وہ دیکھ کے گھبرا گیا اس نے پیسے دینے تھے امام صاحب کہنے لگا حضور معافی چاہتا ہوں ابھی پیسے بنے نہیں مجبور ہوں فرمانے لگے پیسوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں میں تو اور بات کرنے لگا ہوں کہا وہ کیا فرمانے لگے میرے پیروں سے نا کیچر اڑ کے تیری دیوار پر پڑ گیا ہے اب ایک تو یہ ہے کہ میں نے تیری دیوار آلودہ کر دی اور دوسرا یہ ہے کہ دیوار ہے کچھی اب اگر میں مٹی اتارتا ہوں تو کچھ مٹی تیری دیوار کی بھی اتر جائے گی تو یہ تیرے حاک پہ ڈاکا ہے اب میں بڑا پریشان ہوں مجھے بتا کیا کروں تیری دیوار صاف کروں نہ کروں اگر کروں تو کس طرح کروں اور ایک ہوتی ہے تقریر ایک ہوتا ہے جذبات کا اصحار ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اس نے امام صاحب کے چیرے کا رنگ دیکھا پاڈی لینگویج دیکھی حیران ہو گیا کہ یہ تو اندر سے بول رہے ہیں فوراں امام صاحب کے طرف دیکھ کے نا اس نے غور کیا تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے فرمانے لگے رب سے ڈرتا ہوں بھوڑا آدمی ہوں تیرا حق نہ کہیں ضائع ہو جائے جب اس نے امام صاحب کی یہ حالت دیکھی تو پتا جملہ کیا بولا اس نے غیر مسلم تھا جملہ پتا کیا بولا کہنے لگا حضور پہلے میں نے اسلام سنا تھا آج میں نے دیکھا ہے پہلے سنا تھا کہ دین میں یہ چیزیں ہیں سنا تھا آج میں نے دین دیکھا ہے آپ دیوار کا کیچر رہنے دے میں خود صاف کر لوں گا مجھے کلمہ پڑھا دے تاکہ میرے دیل والا کیچر دے صاف ہو دیکھا دے موسیقی